سورة الانشقاق بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وعذنت لربها وحقت و اذا الارض مدت و القت ما فیها و تخلت وعذنت لربها وحقت یا ایوہا الانسان انکا کادحن لاربکا کدحن فملاقیه صدق اللہ العصیم اذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا بہت ساری یہ صورتیں وہی تذکیر آخرت وعذنت لربها اذنت کان لگائے ہوئے ہیں اپنے رب کے لئے سنتی ہے یہ زمین جو ہے یہ آسمان گویا کہ کان لگائے ہوئے اذنت لربها وحقت استمالہ و انقادہ سنا اللہ کی بات کو اپنے رب کی بات کو اور اطاعت کی لربها وحقت اور تعمیل کر دے اور یہ اسی کی مستحق ہے اس کا حق یہی ہے اس کا مقام یہی ہے حق کا یہ حقوں سے یہ مجہول بن گیا حقت وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جبکہ زمین کو پھیلا دیا جائے گا یا کھیچ دیا جائے گا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور وہ نکال باہر کرے گی گرادے گی باہر جو بھی اس کے اندر تھا اور خالی ہو جائے گی یہ آگے چل کر سورہ دلزال میں بھی آئے گا وَأَخْرَتْ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَا جبکہ زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھیل دے گی جو مردے ان میں دفن ہیں جو بھی ان کی اجزاء ہیں ان سب کو نکال کر تاکہ وہ دوبارہ بنیں اور بن کر کھڑے ہو جائیں اور بھی جو کچھ ہے وَأَذَنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور زمین کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم سنتی ہے اور اس کی تعبیل کرتی ہے اور وہ اسی کی صداوار ہے یہی اس کو لائق ہے زیب دیتا ہے یہ بہت اہم نفسیاتی حقیقت ہے آگے چل کر سورہ بلد میں بھی آئے گی کہ انسان کو ہر انسان کو مشقتک میں پیدا کیا گیا ہے ہر انسان کے لئے دنیا جو ہے دار المہن ہے اگرچہ مشقتوں کی نویت جو ہے اس میں فرق ہے کسی کی جسمانی مشقت زیادہ ہے وہ قصی چلائی ہے اس نے ایٹڈ ہوئی ہے حل چلایا ہے پھر وہ رات کو ایسا سوتا ہے کہ اس کو صبح کی خبر دیتا ہے اسے اس وقت بیچہنی کوئی نہیں ہوتی کسی کی ذہنی ہے مل کا مالک ہے بیٹا ہوا ہے پرابلم ہے پھر وہ رات کو بھی پیشا نہیں چھوڑتے وہ پرابلم پھر اسے ہیپناٹکس چاہیے اسے کوئی اور سیڈیٹیٹس چاہیے کسی طرح کی چیزیں انٹی ڈیپلیسنس چاہیے ساوری جو آج دنیا میں سب سے بڑی مارکٹ جو ہے میڈیسنس میں وہ ان دوائیوں کی ہو چکی ہے میرے کامی جو سب سے مہنی دوائیاں وہ یہ ہیں امراض ذہنی کی کن کو ہوتے ہیں عام طور پر یعنی لوگوں کے ہاں ایفلوئنس ہے تو معلوم ہے کہ ہر ایک کے لئے کوفت ہے پھر یہ کہ کسی کو کوئی غم ہے کسی کو کوئی غم ہے عام آدمی یہ سمجھتا میں پیدل چل رہا ہوں اس کے پاس سائیکل ہے یہ بڑا اچھا ہے بہت اندہ ہے اس سائیکل والے سے پوچھئے اسے نظر آتا ہے کار پہ جاتا ہوا اس کو اس کی جلن ہو رہی ہے کار والا جو ہے وہ دیکھتا کہ مجھ سے بہت زیادہ نئے مارڈل کی کار پہ گیا ہے ایک نئی کار پر زلناٹا ہوا اسے اس کی کوفت ہو رہی تو کوفت اور یہاں پہ رنج اور مہن جس کو کہا ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں اور معاملہ یہ ہے کہ موت پر بھی جب نجات نہ ملی اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے اب جو گھبرا کے یہ کہتے ہیں وہ تو مات آئے گی اس سورہ بلد میں قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں یہ سورہ بلد میں ہے لیکن دوسرا بڑھرا جو ہے کہ اب تو گھبرا گئے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے وہ یہاں ہے یا ایوہ الانسان اے انسان تیرا مقدر یہی ہے تکلیفیں جھیلتا ہوا بوجھ بردارس کرتا ہوا کوفت بردارس کرتا ہوا تجھے ایک پر دوسری دوسری پر تیسری کوفت اور تکلیف اور پھر جا کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے ملاقی اب جو بار برداری کے حیوان ہیں بیل ہے جتا ہوا ہے آپ جتا رکھیے اسے رہٹ میں لگا لیا آپ نے اس کو کسی اپنے حل میں جوت لیا اس کے بعد اس سے حساب کتاب تو کوئی نہیں حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے عجیب کیف کے عالم میں کاش کہ میں چڑیا ہوتا جو درختوں پر چہ چاہ رہی ہے اس سے کوئی محاسبہ نہیں کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکہ ہوتا جو جلا دی جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس سے محاسبہ کوئی نہیں پوچھ گچ کوئی نہیں یہاں ہے محاسبہ مشکتیں بھی جھیلو صدمیں بھی جھیلو موج بھی اٹھاؤ اینٹیں بھی ڈھو اور جو بھی کرنا ہے کلم کی گھش گھش کرو بیٹھو جاؤ تین تین جگہ چار چار جگہ بطب کرو اور مریضوں کی خدمتیں کرو اور پھر یہ کسام کچھ کر کے پھر ایک دن کھڑے بھی ہو جانا ہے اب دعو ذرا حساب کتاب لن تذولا قدم ابن آدم حتی یسلان خمسن ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے ان عمرہی فی ما افنا حساب دو عمر کا سی برس کی عمر دی تمہیں کہاں فنا کی خاص طور پر وان شبابہی فی ما ابلہ شباب جوانی قوتوں کا امنگوں کا دور وہ کہاں گلائی تھی جوانی وان مالہی من اینک تسبہو وفی ما انفقہو مال کا حساب دو کہاں سے کمایا تھا حلال سے کے حرام سے اور کہاں خرچ کیا تھا عیاشیوں میں اللہ تللوں میں یا ادائے حقوق میں واما عملہ فی ما علیمہ اور پانچمہ سوال سب سے مشکل ہے جو علم حاصل ہوا تھا اس میں عمل کتنا کیا اس اعتبار سے ایک بات بتا دوں برا نہ مانے جن لوگوں نے پابندی سے یہاں یہ ان کی سب سے بڑی مشکل ہو گئی ہے سب سے بڑی مشکل اب ان کی ہے اما عملہ فی ما علیمہ جو علم حاصل ہوا ہے اس میں عمل کا حساب کتاب ہوگا وہ غریب جنہیں موقع نہیں ملا کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بنی کہ ان کے سامنے قرآن کی دعوت آگئی ہو ان کے پاس شاید کوئی نہ کوئی عذر ہو ان کے عذر کا حصہ جائے گا ان پر جن کے ذمہ تھا کہ یہ قرآن کی پہنچایا نہیں پہنچایا لیکن یہ ہے کہ جن تک یہ بات پہنچ گئی انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سخت ہے معاملہ تو وہ جس کو دی جائے گی کتاب اس کے دہنے ہاتھ میں تو اس سے تو لیا جائے گا بہت ہی ہلکا اور نرم حساب وہ ہلکا اور نرم حساب کیا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت عائشہ سے روایت موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ ینظرو فی کتاب ہی ویتجاوضو ان سیئے آتے ہی واما من نوکش فی الحساب فقد ہلک یعنی حساب یسیریہ کے کتاب نہ کچھ کا دیکھ لیا جائے گا بس ایک نظر سے اور اس کی خطاؤں کو بخش دیا جائے گا لیکن جس سے منعقشہ ہو گیا جرا ہو گئی وہ ہلاک ہو جائے گا حساب یسیریہ کوئی منعقشہ نہیں کوئی جرا نہیں اللہ تعالی ان سے در معاملہ کرے گا وَيَنْقَلِبُ الْاَهْلِهِ مَسْرُورًا وہ جب واپس آئے گا اس عدالت کے کٹیرے سے تو بڑا خوش و خرم آئے گا اپنے گھر والوں کے پاس کہ جان چھٹی لاکھوں پائے اللہ تعالی کی رحمت سے اللہ کی مغفرد سے میرا معاملہ تو سیدھا ہو گیا لیکن اب اس کے برقس کیا ہے وَهَمَّا مَنُوتِيَا كِتَابَهُ وَرَا ظَهْرِهِ اور وہ شخص جس کو دیا جائے گا اس کا عمال نامہ اس کی پیچھ کے پیچھے سے وہ کیوں دینا تو ہے بائیں ہاتھ میں وہ بائیں ہاتھ پیشے کر لے گا میں لینہ نہیں چاہتا تو وہاں پکڑا دیں گے تھا یہاں حاضر ہے وَرَا ظَهْرِهِ فَصَوْفَ يَدُعُ سُبُورًا اب وہ موت طلب کرے گا کسی طرح موت آ جائے میں ختم ہو جاؤں میں معدوم ہو جاؤں میرا وجود نہ رہے وَيَسْلَا سَعِيرًا لیکن وہ داخل ہوگا جہنم میں اِنَّهُمْ کَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا بہت اہم ہے یہ مقام وہ اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش و خرم رہا ہے زندگی میں دنیا میں حرام سے دن بھر کی بینت کر کے دیکھئے ایک بات آپ کو بتا دوں اگر آپ اللہ کی دین کا حق عداد نہیں کر رہے تو چاہے سنٹ پرسنٹ حلال سے کمار رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کی دین کا حق آپ نے عداد نہیں کیا وہ جو غصب کیا جا رہا ہے اللہ کا حق وہ کہاں جائے گا جب تک کہ آپ وہ حق عداد نہ کریں جو دین کا ہے اس اعتبار سے سمجھ لیجئے حرام اور حلال یہی نہیں ہے حرام اور حلال کے بڑے مراتب ہیں ایک حرام خور وہ ہے جو سور کھا رہا ہے آپ نے کہا بہت یہ تم ٹھے 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 سور کھا رہا ہے حرام سب کو معلوم ہے ایک وہ ہے جو کھا رہا ہے بکری کا گوشت بکری بھی خود زبا کی ہے تاکہ قصائی کا بھی معاملہ کو خراب نہ ہو جائے لیکن یہ کہ وہ بکری خریدی ہے کسی کی جیب کٹ کے تو کیا کھا رہا ہے حلال کے حرام اس کو بڑھاتے جائیے باطل کے غلبے کے تحت سانس لینا بھی حرام ہے تم نے باطل کو تسلیم کر لیا ذہن قلبا تاغوچ کو تسلیم کر لیا ہے تمہارا دینہ حرام تمہارا سانس حرام اللہ یہ کہ تن مندھن اپنی صلاحیتوں کا صرف منیمم رکھا جائے اپنے لیے اور میکسیمم جو ہے خرچ کر دیا جائے اس نظام کو بدلنے کے لیے وہ اس کا کفارہ ہو جائے گا ورنہ یہ کہ وہ آپ نابطول کر کے تو حلال کھا رہے ہیں لیکن جس نظام باطری کی آپ چاکری کر رہے ہیں جس کی مناسبت کر رہے ہیں جسے سپورٹ کر رہے ہیں بڑی تلخا ملی ہے ورلڈ بینک کی کسی برانچ میں جو ہے منیجر لگ گئے ہیں کس نظام کو آپ چلا رہے ہیں بہرحال وہ باطلن بھی ہو جائے گی لیکن وہ دنیا میں خوش و خرم تھا اچھا کھلا رہا تھا دودھ ملائی ربڑی اپنے بچوں کو ہر وقت آ رہا ہے تو نئی چیزیں لے کر آ رہا ہے ولایت سے آ رہا ہے تو ایک بچے کو بلا کر تمہارے لئے یہ لائے ہوں تمہارے لئے یہ لائے ہوں وہ دنیا میں وہ خوشیاں لے آیا اب یہاں کچھ نہیں ہے وہ اللہ کا بندہ جو دنیا میں ڈرتا رہا ہم تو ڈرتے تھے کیا ہوگا اللہ کی حضور میں ایک روز کھڑا ہونا ہوگا ان کے لئے یہاں آیا اب وہ لوٹے گا اللہ کی عدالت کے کٹیری سے اپنے گھر والوں کی طرف تو خوش و خرم ہوگا اور یہ جو ہے یہ دنیا میں خوش و خرم رہا تھا اپنے اہل و عیال میں اس کو بمانی ہو گیا تھا کہ لوٹ کر آنا نہیں ہے ہمارے پاس آنا نہیں بلا کیوں نہیں یقیناً اس کا رب تو اسے دیکھ رہا تھا ہر آن دیکھ رہا تھا اس کی نگاہ میں تھا یہ ہے اصل میں وہ مقام جس کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سورہ بدسر کی ان آیات کو ذہن میں رکھئے تو یہ دیکھئے کہ وہاں بھی درمیان میں پھر اثر لو قسمیں آگئیں تھی دو تقریباً یوں سمجھئے دو صورتیں بن گئیں شروع میں یا ایوہ المدسر سے لے کر اور آیات نمبر 13 تک وہی بات یہاں ہے ایک مضمور پورا ہو چکا تو نہیں مجھے قسم ہے شام کی سرخی کی اور جو چیزیں اس میں سمٹ آتی ہیں لیکن پھر جب چاند جو ہے رفتہ رفتہ بھرتا ہے پورا ہو جاتا ہے چونوی کا چاند بن جاتا ہے یہ اصل میں میرے نزدیک واللہ وعالم یہ کسی اور کئی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے نزدیک یہ دو بڑی اہم خبروں کی نشان نہیں ہے جو قرآن میں کی گئی ہے اور وہاں ہے بھی انہال اہدالکبر مہت مڑی خبر ہے یہ کہ محمد نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خرشید ہدایت تلو ہوا ہے تو اس وقت صورت کیا تھی چھے سو سال کی رات تھی جس میں کوئی نبی نہیں آیا تھا بس چاند کے کچھ اثرات کچھ روشنی کچھ تھے دیکھ لو کچھ جنات میں بھی نیک تھے لیکن اکثر و بیشتر دنیا کے اوپر جو غلبہ ہو گیا تھا وہ بلکل باطل کا پھر اگدم خرشید نبوت تلو ہوا ہے اور روشنی پھیل گئی اب خبر نہیں ہے اسی خرشید نبوت نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت سے پہلے ایک مرتبہ پھر یہ دین کا غلبہ ہوگا جیسا آپ کے دست مبارک سے بنفس نفیس جزیرہ نمائی عرب پر پورا خرشید اسلام چھا گیا نظام دین قائم ہو گیا اور اس کے بعد یہ کہ خورفائے سلاسہ کے زمانے میں حضرت علی کے زمانے میں کوئی توسی نہیں ہوئی حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان خورفائے سلاسہ کے زمانے میں توسی ہوئی حضرت علی کے زمانے میں ان پر کوئی الزام نہیں ان کا کوئی قصور نہیں لیکن یہودی سازش عبداللہ ابن سبا کی اس کی وجہ سے مسلمان آپس ہی میں لڑ پڑے ایک لاکھ جانے ختم ہو گئی آپس میں لڑ کر جنگ جمل جنگ سفین جنگ نہروان ایک لاکھ کے پڑے تو مومنٹم گاری کا ٹوٹ گیا نوشن ٹوٹ گئی اس کے بعد پھر بہرحال حضرت عمیر مواویہ کے زمانے میں پھر کچھ آگے قافلہ چلا ہے لیکن اس شان کے ساتھ پھر نہیں بڑھ سکی بات جس شان سے کہ دور فاروقی میں دور عثمانی میں دور سبیقی میں بات بڑھ رہی تھا بہرحال وہ تو پروسس رکھ کر اور پیسے ریورس بھی ہو گیا لیکن حضور کی دیوئی قبر ہے کہ دوبارہ دنیا میں دین کا غلبہ ہوگا اور گلومل ہوگا پوری دنیا میں ہوگا وہ حدیثیں ہم نے نوید خلافت کے علمان سے کتابچہ آٹھ صفحے کا کتابچہ ہے بہت شائع کی ہیں میں صرف یہ بتا رہا ہوں وہاں حضور کے زمانے میں کل تیریس برس میں انقلاب برپا ہو گیا سورج ایک دن تلو ہو جاتا کتنی دیر لگتی ہے تلو ہو گیا لیکن اب جو روشنی آئے گی وہ آئے گی تدریجن اس کی شان کیا ہوگی فلا عثم بشفق ایک شفق کی روشنی ہوتی ہے جب رات سورت غروب ہو گیا لیکن شفق ابھی ہے وہ حال ہے اس وقت دنیا کا کہ اسلام کی روشنی غروب ہو چکی ہے صرف شفق کی اس لالی سی نظر آ رہی ہے اس کے بعد پل لیلے وما وسق پوری دنیا کے اوپر دین کے اعتبار سے تاریخ کی چھا گئی ہے رات ہے اور رات جو ہے اپنے اندر جن جن چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے لیکن لیکن چاند تلو ہوتا ہے پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن بھرنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جاتا ہے اب چاند کی چاندنی جو ہے وہ پھر دنیا کے اندر اس کو رات کو منور کر دیتی ہے لَتَرْكَبُنَّ تَبَقَنَ تَبَقْ اسی طرح تم چڑھو گے درجہ بہ درجہ یعنی اب جو تجدید دین کا کام ہوگا اب جو اقامت دین کی جد و جہد ہوگی اب جو دنیا میں خلافت اللہ منحاج نبوت کا نظام قائم ہوگا تو وہ کسی ایک نسل میں نہیں ہو جائے گا کسی ایک دائی یا ایک تحریک کے ذریعے سے نہیں ہو جائے گا درجہ بہ درجہ کسی نے ایک کام کر دیا علامہ اقمال نے ایک فکر کو واضح کر دیا کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے اور جدا ہو دین سیاست سے دنہ جاتی ہے چنگیزی یہ ایک وحدت ہے اب اُقرام آزاد اٹھے انہوں نے قائم کی جماعت حضب اللہ لیکن یہ ہے کہ کچھ مخالفتوں سے بدل ہو کر جلدی چھوٹ چھوٹے گئے پھر وہ کانگریس میں شامل ہوئے اور انہوں نے پھر جو ہے اپنی پوری زندگی جہاد حریت کے نظر کر دی پھر مہارا مہدودی اٹھے اے وہ جماعت اسلامی بنائی افسوس کہ پاکستان میں آ کر وہ یہاں کی قومی سیاست کے اندر داخل ہو کر انہوں نے بھی منزل کھوٹی کر لیا وہ قافلہ جو ہے جیسے کہ کہیں کسی دلدل میں پھنس گیا ہے یہ رفتہ رفتہ ہوگا لیکن انہوں نے ایک ایک قدم بڑھایا ہے ان سب کی کوئشوں سے ایک ایک قدم بات آگے بڑھی ہے لَتَرْكَبُنَّ تَبَقَنًا تَبَقَ لیکن جس طرح چاند رفتہ رفتہ پہلی تاریخ سے لے کا چوندوی رات تک پورا ہو جاتا ہے ہوگا ہونا ہے وہ لازمان ہوگا جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهُوَا صَادِقُ الْمَسْنُوخِ ان کے دی ہوئی خبر میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا فَلَا اُفْسِمُ بِالشَّفَقْ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقْ وَالْقَمَرِ اِذَا تَسَقْ لَتَرْكَبُنَّ تَبَقَنًا تَبَقْ فَمَا لَهُمْ لَا يُبِنُومٌ انہیں کیا ہو گیا ہے ایمان کیوں نہیں لاتے کیوں نہیں مانتے وَإِذَا قُرِ عَلَيْهُمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْتُدُونَ اور جب ان پر قرآن انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے کیا ہو گیا انہیں کہ یہ سجدہ نہیں کرتے بَلِلَّذِينَ قَفَرُوا يُقَذِّبُونَ بَجَائِ ایمان لانے کے یہ کافر جو ہیں یہ تو الٹا اور جھٹلا رہے ہیں یہاں دورا نوٹ کر دیجئے یہ لصب بے شمار مرتبہ آیا ہے کفر اور تقزیب وَاللَّذِينَ قَفَرُوا بِعَایَاتِنَا وَقَذَّمُوا تو کفر اور تقزیب یہ کیا صرف تقرار ہے یا اس کے اندر فرق ہے کچھ کفر کے معنی ہے چھپا دینا دبا دینا فطرت انسانی میں جو گواہیاں موجود ہیں جو ان کو دبا رہا ہے یہ کفر ہے ان گواہیوں کو ابھارنے کے لیے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات آئیں ان کی تقزیب کر رہا ہے یہ بہت مڑا جرم ہے یہ دو جرم انہیدہ ہیں اپنی فطرت کے اندر جو گواہیاں مزمر ہیں انہیں چھپانا دبانا ہو لیکن پھر جب آیات ربانیہ سامنے آئے ان کو جھٹلا دینا یہ ڈھٹائی کی حد ہے پھر یہ تو جو پہلا چارٹر دیا گیا تھا حضرت آدم کو خلافت عرضی کا چارج سنبھالتے وقت اب اتر جاؤ یہاں سے اس جنت سے جاؤ نیچے اور جا کر چارج لو اور وہاں کیا ہوگا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَرُونَ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَا يَعْتِينا کفر پہلا جرم اور تقزیب یہ مہا جرم کفر تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس ماحول کے اثرات تھے آپ ظہور میں رہے آپ دبے ہوئے تھے لیکن جب وہ روشنی آگئی پھر اس کی تقزیب یہ معلوم ہوا کہ اب یہ جرم جو ہے اپنی آخریات کو پہنچ گیا بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَذِّبُونَ یہ کافر جو جھٹلا رہے ہیں وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يُعُونَ اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا بھرے ہوئے ہیں اپنے ہاں عام طور پر سمجھایا کہ جو انسان مال دولت نہیں اندر ان کے بغض ہے حسد ہے تقبر ہے اس کی وجہ سے یہ تقزیب کر رہے ہیں یہ نہیں کی یہ حق کو پہچان نہیں پائے ہیں ان کے اندر جو ہے بغض حسد اور تقبر پرا ہوا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعْزَابِ غَلِينَ تو اے نبی ان کو بشارت دے دیجئے دردناک حساب کی إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا صَالِحَاتِ لَهُمْ عَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ سوائے ان کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ایک عمل کیے ان کے لیے عجر ہے بے انتہا کبھی ختم نہ ہونے والا منن کات دینا اگر کچھ چیز کٹ جائے گی اس کی انتہا ہو گئی نہیں یہ کٹ نہیں سکے گا اس کا سلسلہ جاری رہے گا مسلسل غیر ممنون یہ مسلسل ہے ختم ہونے والا نہیں اب جوڑا ہے سورة بروج اور سورة تارق وَالسَّمَائِ ذَاتِ الْبِرُوجِ وَالسَّمَائِ وَالتَّارِقِ یہ جوڑا ہے سورة البروج بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا جو پسمنظر ہے پہلے اس کو تاریخی طور پر سمجھ لیجئے وہ بہت عرصے تک تو وہ عیسائی رہے لیکن یہ کہ ایز دوانہ درمیان میں ایسا آیا کہ یہودیوں کا ایک بادشاہ جو ہے وہاں پر اس نے اقتدار پکڑا وہ نواز اور اس کی حکومت قائم ہو گئی اس نے پھر عیسائیوں کو پرسیوٹ کیا کیونکہ ان کے درمیان دشمنی تو چل رہی تھی جو عیسائی تھے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو ان میں سے اچھے تھے وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جو ان میں سے درہ مبتلا ہو گئے تو انہوں نے خدا کا بیٹا مان لیا یہودی کہتے تھے وہ مرتد ہے جادوگر ہے کافر تھا تو اب ان کے درمیان صلح کیسے ہو سکتی تھی یہ تو کمال ہے یہودیوں کی زہانت اور فتانت کا کہ اس وقت انہوں نے پورے کرسچن ورل کو اپنی مرتھی میں لے لیا لیکن یہ کہ یہ واقعی تھے انہونی سی بات ایک ایسی دو قومیں جن میں سے ایک ہستی کو اپنا خدا مان رہی ہو دوسرے اس کو کہے کہ یہ تو مرتد کافر یہ کیسے ایک ہو گئے جادوگو جو سرچڑ کر بولے اب اس پر میں نے تفصیل سے تقلیدیں کی ہوئی ہیں کتنی بہنتیں انہوں نے کی ہیں کتنی لمبی لمبی پلیننگز کی ہیں کس طریقے سے کہ پروٹیسٹنٹ مذہب کے ذریعے سے انہوں نے یورپ کی حکومتیں تھی ان میں اپنے لیے برات حاصل کی سود حرام تھا سود کی اجازت لی پھر جکر لیا انہیں اپنی سودی قرضوں کے اندر پورے یورپ کے اوپر ان کا تسلط ہو گیا یہ سارے کام انہوں نے کیا بڑی مسلسل بڑی مسلسل محنت سے پھر ایلڈرز آف ڈی زوائن انہوں نے بیٹھ کر بڑے بڑے کون تھے وہ ایلڈرز آف ڈی زوائن سب کے سب جو ہیں بینکرز تھے بڑے بڑے روچائلڈز اور یہ اور وہ اور ان سب نے بیٹھ کے پلین بنایا اٹھارہ سو ستانوے میں جو پلین بنایا ہے بیس سال کے اندر اندر اس کا پہلا نتیجہ حاصل کر لیا بالفور ڈیکلریشن لے لیا برطانیہ سے کہ یہودیوں کو حق حاصل ہے کہ فلسطین میں آباد ہوں جائیں مکان خریدیں زمینیں خریدیں جس کے نتیجے میں اکتیس برس کے بعد اسرائیل کی ریاست قائم ہو گئی انیس سوارتانیس میں سرسٹ میں اس کی ایکسپنشن ہو گئی اب جو ہونا ہے میں اس وقت اس میں نہیں جانا چاہتا تفصیل میں ہوا یہ تھا کہ اس وقت پھر بہت سے عیسائیوں کو جو نواز نے قتل کیا جیسے ہیولو کاؤسٹ اس وقت ہوا ان کے لیے اس طریقے سے اس سے کم تر پیمانے پر بیس ہزار عیسائیوں کو اس نے زندہ جلایا ہے آگ میں اور بڑے بڑو یہ واقعہ حضور کی بیست سے بہت قریب تھا یہ پانچ سو تیئیس عیسوی میں ہوا ہے واقعہ اصحاب الحدود کا اور بلکل یعنی سمجھئے کہ یمن میں ہوا ہے جو کہ مکہ کے جنوب میں ہے وہ ہے یہ اصحاب الحدود بڑی بڑی کھائیاں کھوٹ کر اس میں لکنی کا ایندر بھر کر آگ جلائی گئے اور پھر ان کو لے جا کے جو ہے وہاں پر ڈالا گیا وَسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے وَلْيَوْمِ الْمَعُعُودِ اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ ہے جو آ کر رہے گا یعنی قیامت کا دن وَشَاهِدِمْ وَمَشْهُودِ اور قسم ہے اس دن کی جو خود آتا ہے یعنی جمعہ کا دن عام طور پر سمجھا گیا ہے اور بھی ان قسموں کی مختلف تعبیرات ہیں جمعہ جو ہے خود آتا ہے چل کر ہر گاؤں میں ہر شہر میں وَمَشْهُودْ عَرْفَا کا دن جو ہے وہاں پہ آپ کو جانا پڑتا ہے وہ عرفہ یہاں نہیں آئے گا وہ عرفات تو وہیں ایک جگہ پر ہوگی جہاں پر کے حاضری دینی ہوگی یہ ساری قسموں کے بعد اصل بات کیا قُتِلَ أَصْحَابُ الْخْدُودِ حلاق ہو گئے وہ کھائیوں والے جنہوں نے کھائیاں کھو دی ویسے تو یہ کہ حلاق ہو گئے وہ جو جلے ہیں جن کو جلایا گیا ہے حقیقت کے اعتبار سے حلاق وہ ہوئے جنہوں نے جلایا ہے یہ تو جلے ادھر جان نکلی ادھر گئے اللہ کے ہاں جنت کے اندر اور ان کا جو حشرب ہوگا تو وہ تو اصل میں تو حلاق تو یہ ہوئے قُتِلَ أَصْحَابُ الْخْدُودِ نَعْرِ ذَاتِ الْوَقُودِ وہ آگ جو بڑی ایدھن والی تھی بڑی ایدھن سے جلائی گئی تھی اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے وَهُمْ عَلَى مَا يَفَرُونَ بِالْمُومِنِينَ الشُهُودِ اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اہلِ ایمان کے ساتھ دیکھ بھی رہے تھے نظارہ کر رہے تھے جو چیخ چہار ہوگی جو کچھ ہوگا وہ وہاں ہو رہا تھا جیسے کہ ایکسٹرمنیشن پلانٹس بنائے گئے ہٹلر کی جرمنی میں اور اس میں وہ گیس چیمبرز اور پھر اس کے بعد پٹے اور اس کے اوپر لاشیں جا رہی ہیں اور ان کا چورا کر کے اور کچھ اور کمیکل سے ان کو ٹریٹ کر کے ایک سیاہ مائے نکل رہا ہے بدمودار باہر اور کچھ بھی نہیں نہ کسی ہنڈی کا پتا ہے نہ بال کا پتا ہے نہ بورت کا پتا ہے اس سے پہلے ان کے کپڑے اتروا لیے جاتے تھے کہ ان میں جوئے ہوں گی ان کو ذرا ہم نے شمنت کرنا ہے اس کے ان سے نکال لیے جوئے اس سے آگے جا کر ان کے بال جو ہے وہ شیف کرتے غورتوں کے بھی مردوں کے بھی ان بالوں سے انہوں نے پھر وہ اپنے قالین بنائے کہ جو نازیوں کے دفتروں کے اندر جا کے بچھے ہیومن ہیر کے باہر آپ بنا سکتے ہیں بھیڑ کے ان کے اور مکری کے تو کیوں ان کا انسان کے بال کیوں نہ استعمال کیے جائے اور پھر ان کو ایک گیس ٹیمبر میں لاکے سب کو ختم کیا اور لے گئے یہ بڑی یوں سمجھئے یہ موت مہرحال اس موت سے بہت آسان موت لئی ہوگی گیس سے کیا ہوتا آدمی کو پتا بھی نہیں چلتا مر جاتا رات کو جو سوتے ہیں انگیدھی جلا کر صبح کو معلوم ہوتا ہے چار آدمی مر گئے انہیں پتا بھی نہیں چلا ہوگا وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے آدم جس کو جلایا جا رہا ہو اس کا تو مسئلہ اور ہے مگر اس کا کہ وہ ایمان لے آئیت سے اللہ پر جو زبردست ہے ستودہ صفات ہے وہ کہ جس کے لئے پادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی واللہو علا کل شہین شہید اور اللہ تو ہر چیز پر خود گواہ ہے انہلزین فتر المومنین والمومنات یقیناً وہ لوگ کے جنہوں نے اس فتنے میں ڈالا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ثم لم یتوبو پھر توبہ بھی نہیں کہیں اگر تو موت سے پہلے توبہ کر لی ایمان لے آئے تو تو معاملہ صاف ہو جاتا ثم لم یتوبو فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق تو ان کے لئے ہوگا جہنم کا عذاب اور جلال ڈالنے والے آدھاب انہلزین آمنوا وعملوا صالحات ہیں اس کے برقس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے کامل کیے لہم جنات تجریب ان تحت الانہار ان کے لئے وہ باغات ہوں گے جن کے نیچے دہر بہتی ہوں گی ذالک الفوض الكبیر وہ ہے اصل بڑی کامیابی ہے اِنَّ بَثْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے وہ حلیم ہے رسی دراز کرتا ہے وہ رسی دراز کرنے کا تذکرہ اگلی صورت میں آئے گا لیکن یہ کہ جب پکڑتا ہے تو اِنَّ بَثْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ اِنَّهُوا يُبْدِو وَيُعِيدُ وہی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے وہی اعادہ کرے گا پہلے بنایا وہ بعد میں تو نہیں بنائے گا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ وہ بخشنے والا بھی ہے محمد کرنے والا ہے دُلْعَرْسِ الْمَجِيدُ بڑے عرص والا ہے بڑی شان والا ہے فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ جو اعادہ کر لے کر گزرنے والا ہے اس کے اعادے کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا حَلَّتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودُ کیا تمہیں نہیں پہنچ چکی ہیں خبریں لشکروں کی فِرْعَوْنَ وَسَمُودُ فِرْعَوْنَ کے لشکر قومِ سمود کے لشکر بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَقْزِیبُ لیکن یہ کافر جو ہیں یہ تقزیب ہی کرتے رہیں گے جھٹلاتے ہی رہیں گے وَاللَّهُ مِنْ وَرَاهِمْ مُحِيدُ جبکہ اللہ نے ان کا اعادہ کیا ہوا ہے اللہ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے بَلْ هُوَ قُرْآنُ مَجِيدُ فِي لَوْحِ مَحْفُوظ یہ تو قرآنِ مجید ہے بہت بزرگ اور بہت باعزت قرآن جو ہے لَوْحِ مَحْفُوظ میں اصل وہاں ہے اب یہ تیسری مرتبہ پھر آ گیا کتاب مکنون سورہ واقعہ میں اِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعْلِيُّ حَكِيمُ بَلْ هُوَ قُرْآنُ مَجِيدُ فِي لَوْحِ مَحْفُوظ فِي صَوْفِ مُقَرَّمَةٍ مَرْفُوَتٍ مُطَحْرَةٍ بِعَیْدِ سَفَرَةٍ قِرَامٍ بَرَرَا چار مقامات ہیں جس میں بتایا گیا اصل قرآن وہاں ہے سورة التارق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ قسم ہے آسمان کی اور رات کے وقت اندھیرے میں آنے والے کی اندھیرے میں آنے والے ستارے وَمَادْرَا كَمَتْ تَارِقِ تُم جانتے ہو کیا ہے وہ تارق اَنَّجْمُ السَّاقِبِ وہ ستارہ چپکدار ستارہ اِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظ جان لو کہ کوئی جان نہیں ہے کہ جس پر کوئی نہ کوئی نگہبان موجود نہ ہو اِنَّا عَلَيْهِمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا قَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَلُونَ پھر کیے ہوئے اُس کی حفاظت کرنے والے فرشتے اور اُس کے آباد کو لکھنے والے فرشتے اِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظ یقین ہر جان پر ایک نگہبان موجود ہے فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقُ انسان کو سوچنا چاہیے کس چیز سے پیدا کیا گیا خُلِقَ مِمَّائِنْ دَعْفِقِن پیدا کیا اُس پانی سے جو اُچھلتا ہوا نکلتا ہے یا خُلُّ جو مِمَّائِنِ سُلْبِ وَتْتَرَائِبِ اور نکلتا ہے انسان کی پیٹھ اور اس کی پسلیوں کے مابین سے یہ جو تیسٹیکلز ہیں جس سے یہ سپرمیٹک فلوٹ بنتا ہے یہ اصل میں وہاں پر بیک کے ساتھ ہڈی کے ساتھ جو ہے وہاں اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اِبریوں کے اندر پھر یہ نیچے اُتر جاتا ہے لیکن یہ کی اصل جگہ وہی ہے اس کی بلڈ سپلائی بھی وہی سے ہے تو ریڑ کی ہڈی اور پسلیوں کے مابین اور یقینا جس نے بنایا ہے وہ اس کو واپس دوبارہ رجوع کرنے پر دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے دوبارہ بنا سکتا ہے بلکہ یہاں اس کا مطلب ہوگا کہ اُس کو واپس لا سکتا ہے یعنی لا کے جاؤں اس نے بنایا تھا اپنے پاس واپس بھی لے آئے گا یوم تبل السرائر جس دن کے تمام جو چھپی ہوئی چیزیں سرائر تو یہ جانچی جائیں گی نکال لیے جائیں گے بھید سارے فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِتُ نہیں ہوگی کسی بھی انسان کے لیے نہ کوئی طاقت نہ کوئی مددگار وَسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْرَ قسم ہے اس آسمان کی یا گواہ ہے یہ آسمان جو بارش بھیجتا ہے ٹھہر ٹھہر کر وقفے وقفے سے وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْرَ اور گواہ یہ زمین کے جو پھوٹ نکلنے والی ہے بارش آتی ہے زمین پھوٹتی ہے اس کے مسام کھلتے ہیں اور اس میں سے پھر پودے نکلتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلُ یہ قرآن قول فصل ہے قول فیصل ہے وَمَا هُوَ بِالْحَضْلُ یہ کوئی لغش ہے نہیں ہے اِنَّهُمْ يَقِيدُونَ قَیدًا دیکھیں یہ بزمون ہم پڑھ چکے اس سے پہلے سورہ بن اسرائیل میں وَبِالْحَقِ عَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِ نَزَلُ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ اتا رہا ہے اور یہ حق کے ساتھ اترا ہے وہی بات یہاں ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلُ یہ فیصلہ کل کلام بن کر آئی ہے کتاب وَمَا هُوَ بِالْحَضْلُ یہ ایسی کوئی مذاق ہنسی کی بات کو لغم بات نہیں ہے اِنَّهُمْ يَقِيدُونَ قَيْدًا وَاقِيدُ وَقَيْدًا اے نبی یہ لوگ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ تو اے نبی ان کافروں کو درہ محلت دیجئے جلدی نہ کیجئے اَمْحِلْهُمْ رُوَائِدًا درہ دھیل دیجئے تھوڑی دیر ابھی انتظار کیجئے فَسْبِرْلِ حُکْبِ رَبِّكُمْ یعنی وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ جو بات میں آیا تھا ان کے لیے جلدی جو ہے فیصلے کا کہ آپ خواہشنا اپنے دل میں آنے دیں اور آپ کے مساکت سے یہ گویا کہ مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی ہم نے عبیر السین کی ڈھیلی کرنی ہے انہیں ہم نے آزمانہ ہے انہیں محلت دینی ہے کہ شاید کے یہ سبل جائیں شاید کے واپس آ جائیں بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ حَكِيمِ